اسلام علیکم سٹیمپیں آپ نے کافی ساری دیکھی ہوں گی مارکیٹ کے اندر مختلف قسم کی سٹیمپیں ملتی ہیں پہلے پیڈ والی سٹیمپ آتی تھی اس کے بعد دوسرے سٹائل کی سٹیمپیں آگئی تو اب ایک سٹیمپ انہوں نے بنائی ہے اس کے اندر ایک ہی مرتبہ ساری ڈال دی جاتی ہے تو پیڈ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو یہ سٹیمپ ہے یہ کافی چل جاتی ہے ایک ہی مرتبہ اس کے اندر انک ڈالنی ہوتی ہے اس کا پروسیس میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس سے پہلے یہ دو قسم کی آپ کو میں سٹیمپیں دکھا دوں تو یہ چل رہی ہے مارکیٹ میں تو اس کے اندر بھی پیڈ ہوتا ہے تو پیڈ کے اندر صحیح ختم ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں لگاتی ہیں سٹیمپ اوپر دوبارہ جاتی ہے پیڈ کے ساتھ ٹچ کرتی ہے تو انک لگ جاتی ہے یہ راؤنڈ شیب میں ہے یہ بھی وہی چیز ہے اس کے اندر بھی پیڈ ڈالتا ہے راؤنڈ شیب میں تو اب جو آپ کو میں سٹیمپ دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ والی ہے یہ اس کے اندر ایک فوم کا ٹکڑا ہوتا ہے اس کی یہ دیکھیں تو اس کی کالٹی کچھ ایسی بنائی گئی ہے کہ انک کو یہ جذب کر لیتا ہے آپ انہیں اندر چوس لیتا ہے تو بار بار انک ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو تھری لیئر کے اندر یہ فوم بنایا گیا اس طرح سٹیمپ کے اندر ڈبل ٹیپ سے لگا دیا جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو جو ہے یہ بناتے کیسے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک ان کا کیس ہے کیس کے اندر پہلے یہ پرنٹ کرتے ہیں ایک پیپر ہوتا ہے پیپر کے اوپر پرنٹ کرتے ہیں جو بھی آپ نے پرنٹ کروانا ہو سٹیمپ کے اوپر تو اس کے اوپر اس فوم کو رکھ کے بند کر کے یہ ایک مشین کے اندر ڈال لیتے ہیں کوئی دس پندرہ منٹ کے لیے تو یہ انہوں نے بھائی نے سیٹنگ کر لی کرنے کے بعد یہ ایک جیکٹ سی ہے اسے باہر نکال لیں گے تو جو بھی آپ نے نام کی سٹیمپ بنوانی ہے جس نام کی بھی آپ نے سٹیمپ بنوانی ہے تو وہ اس کے اوپر پرنٹ ہو جائے گا تو اس کے پیچھے نے ڈبل ٹیپ لگائی ہے ڈبل ٹیپ جو ایکسٹ ہے اس کو کینچی سے کٹ کے یہ اس کے اوپر ہینڈل کے اوپر جو سٹیمپ کا ہینڈل ہے اس کے اوپر اس کو چپکا دیں گے تو یہ ٹیچھے سے کاغذ اتار رہی ہے یہ اتارنے کے بعد ٹیپ بچ گئی اور اس کے اندر ایسے رکھ کے اس کو چپکا دیا قیمت میں نے آپ کو بتا دی ہے پانچ سو روپے کی بنا کے دیتے ہیں اسٹیشنیری کی شاپ پہ جو ہے اکثر بنا کے دیتے ہیں یا جو سٹیمپ ریڈی کر کے دیتے ہیں تیار کر کے دیتے ہیں اسٹیمپ ریڈی ہے اس کے اندر آپ صرف سیاہی ڈال دی ہیں اب آگیا اہم مرلا تو یہ دیکھیں جی سٹیمپ کے اندر اس طریقے سے یہ عام جو ہے وہ سیاہی ہے انک ہے جو یوز کی جاتی ہے پیڈ کے اندر تو اس کے اوپر سیاہی ڈال کے اس طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تو یہ سیاہی ساری انک ساری اس کے اندر جذب ہو جائے گی تو یہ تھوڑی سی جو رہ جائے تو آپ سٹیمپ کو تھوڑا ہی در ادھر ہلائیں تو وہ بھی اندر چلی جائے گی پھر اس کو آپ ٹیشیو سے صاف کرنے جو پر بات جائے گی یہ دیکھیں سیاہی تقریباً ساری اندر اس نے جذب کر لیا اس کے بعد ٹیشیو سے صاف کرنے کے بعد وہ سٹیمپ ریڈی ہے تین چار مہینے آپ کو اس کے اندر انک ڈالنے کی ضرورت نہیں اس طرح لگاتے رہیں تو انک جو ہے جتنی اس کو ضرورت ہے بس اتنی ہی یہ باہر آئے گی جو ایریا آپ کا پرینٹ ہوا ہے سٹیمپ کے اوپر جو پرینٹ ہوا ہے وہ ہی صرف آپ کا سٹیمپ کے اوپر نظر آئے گا تو اس طریقے سے آپ اوپر کیپ لگا دیں جب استعمال کرنے کے بعد اس کو آپ ڈھاک ضرور دیں بہت کیپ لگانے اور استعمال کرنا اس طرح کیپ اتارنے اور اس کو یوز کرنا کوئی پیڑ کی ضرورت نہیں ہے کوئی دوبارہ دوبارہ انک لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک ہی مرتبہ آپ نے ایک ڈالنے اور اس کو لگاتے جائیں تو وقت کے ساتھ چیزوں میں جدد آتی رہتی ہے اب اس کے لیے کسی سیاہی کی بھی ضرورت نہیں ہے بار بار ڈالنے کی اور کسی پیڑ کی بھی ضرورت نہیں ہے جو سیاہی اس نے جذب کرنی تھی اپنے اندر کر لی اور اسی ایریے پہ لگ رہی ہے جو ایریہ آپ کا پریل ٹوئے سٹیمپ کے اوپر ایکسٹرا جو ہے انک نہیں لگ رہی پیپر کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو روپس کی قیمت ہے ریڈی کر کے دیتے ہیں سٹیشنری کی شاپ والے یا جو لوگ سٹیمپ پہ ریڈی کر کے دیتے ہیں وہ بھی آپ کو بنا کے دے دیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ